میرے گوشی آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نجیب ترفین سید نجیب ترفین سید مطلب ہوں دے کہ حسنی حسینی سید صدق جامع باپ اللہ آپ کا نصب نامہ امام حسن نا جامل دے اور مام اللہ آپ کا نصب نامہ امام حسین نا جامل دے باپ اللہ ماں واللہ امام حسین نا جامل پھر مزید ہی کر لے کہ باپ اللہ گیارہ واسنیان دینال آپ کا نصب نامہ امام حسن نا جامل دے اور ماں واللہ بھی گیارہ واسنیان دینال آپ کا نصب نامہ امام حسین نا جامل دے اور جیری میں قرآن دی آیت کریمہ پڑھئی ہے یہ آیت کریمہ بھی قرآن دے گیار میں پارے دے اور گیار ماہی رکھوے اور اس آیت لفظ بھی مارہ ہی نہیں لفظ بھی گیارہ ہی نہیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ دسنا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگ کو قدے بھی میرے عبدالقادت منا پھولے آجے کیوں کہ میرا اے او ولی ہے جنہی دیر تک ایدہ قدم ولیاں دیاں قدے ہیں تے نہیں ہوئے گا کوئی ولی پانی نہیں سکے کوئی ولی نہیں بن سکے گا جنہی دیر تک میرے غوث تک قدم او دے کنتے دے اتے نہ ہوئے گا صد کے جامان تیمہ قربان جامان اپنے غوث باگ دیشان تو آپ مادرزاد ولی نے کینے جی مادرزاد ولی نے مادرزاد اے فارسی زبان دا لفظ ہے جانی اے دا مطلب ہے بے وے کہ آپ آ کے ولی نہیں بنے بلکہ پیدا ہی ولی ہوئے آ کے ولی نہیں بنے بلکہ پیدا ہی ولی ہوئے دے آپ دے بچپن دی میں گل بیان کرنا ماں آپ دا بچپن سی بچپن سی دے آپ نو وکھیا کافلا جا رہے ہیں جناب حاجمل جا رہے ہیں کافلے دے جی تو حاجمل جان دیا مکھیا نا دے دل دے اندر حاجت جان دی حسرت پیدا ہو گئی حلول دا روزہ وکھیا دی حسرت پیدا ہو گئی دے دل کی تا کہ میں کافلے دے نا جاما اللہ دا کار میں کھا اللہ دے نبی دا در میں کھا تو اپنی ماں کو تر گئے تو ماں جان کو جا کے اجازت لگے لیں تو ماں تھی کیا لگیا میرے بیٹے عبدالقادر گالے ہوئے اللہ تسی بچے ہو چھوٹے ہو پہلے علم پڑھ لوں پہلے علم پڑھ لوں انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تو بڑی برا ہوتا کار ملے گا وہ دے کار دی زیارت ملے گی وہ دے نبی دے در دی زیارت ملے گی اس واسے پہلے علم پڑھ لوں تو آپ اجازت امی جی کو نہ ملی تو آپ اپنے مکان دی چھاتے تے جڑ گئے تو او کافلے والے وکنا شروع کر دیتا جڑا مکہ وال جا رہے سی حضور دے روزے وال جا رہے سی تو کافلے والے بھین دے جان دے نے تے نار رون دے جان دے نے تے کہندے کی نے بڑی حسرت گئی بڑی حسرت گئی بڑی حسرت گئی تے روزے تے متھا تیک دھٹے کرتا پر جاوا پینڈا حجوان دا پینڈا دوریانا نال حجوان دے میں میچ دا میچ دا مر جاوا او تیرے عشقی دا بالکے مچ سوڑا او میں سیک دا سیک دا مر جاوا ہو میں اکتے اخبقتے خیری دے میں سونا تیرا مکوک دا بے کتا پر جاوا تے روک کندگین تیرے روزے دے یا ہوا میں مدینے وچی رین مالیا جالی یکھیاں نولا ہوا میں مدینے وچی رین مالیا جالی اللہ اکبر کبیرہ میں مسلمان بائیوں میرے گوشے آدمان مدینے وچی رین مالیا جالی ملوؑ 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 کہ آپ نے اس طرح اکھا بد کی دیا کہ اکھا اس وقت حد پیر کے آنسو صاف کی کہ اکھا کھولیا نا اور دول سامنے اور ہٹی کہ دکیا سامنے کافلہ نہیں کعبہ سامنے آگیا کعبہ سامنے آگیا آئے آواز آئی میرے عبدالقادر دووے عبدالقادر دے میمہ علتا دی اے میرے بردے دو میرے گھر آوان دی تمنا کیتی میرے نبی دے دردہ آم دی تمنا کیتی ماں کھول اجازت نہیں ملی اساکھ سارے پردے حدا دی تینے کعبہ میں تیرے زمین پیش کشتا کعبہ میں تیرے سامنے پیش کر دیتا ہے اوہ کون گوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صدق جعبہ میرے گوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو لے قبر مریدی نے پوچھیا حضور کانو کی دو پتہ چلے آئے یہ کانو اللہ نے بلائے دا اللہ مرتبہ تا کی تین کہ آپ نے فرمایا اے میرے مریدوں میرے پنچ بندے دیارے سامنے ایک دن میں جا رہے آسا ایک بیل جا رہے آسی کون شراغ کی بچے اس بیل نو تنگ پہ کر دے سانو اس بیل نو پریشان پہ کر دے سانو بچیاں نار کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں میں بھی اس بیل دے کول جوا گیاں اس وقت بیل دے کول گیاں نا یہ بیل میرے مرید طرح بکیاں یہ بیل بول پہ آؤ یہ بول پہ رب دو کا دل تیرے کولو اپنے دین دا گم لے آئے اپنے دین دا گم لے آئے آپ فرما دنے میں جدو مدری سے پڑھن واس دے جانلا سا جتھے جتھے جانلا سا اکیتالے بلے موندے سا آواز آن دیزی ہاتھ میں غیب دو اور بچوں پچھے ہٹ جاؤو پچھے ہو جاؤو اللہ دا ولی آ گیا جے اللہ دا ولی آ گیا جے ولیہ دا سردار آ گیا جے ولیہ دا سردار آ گیا جے اور میرے مسلمان بائیوں میرے غزیات بردی اللہ تعالیٰ ہونے سب تو پہلے علم پڑھی آئے سب تو پہلے علم پڑھی آئے کہ آج دے پیرا نوی میرے پاک غوث نے سبق جتا ہے کہ صرف صحب زادہ ہونا کافی نہیں صحب زادہ ہونا کافی نہیں اتنی دیر تک توانوں طریقت سمجھ آئے نہیں سکتی جنی دیر تک علم شریعت نے پڑھوں گے اٹھارہ ساتھ میرے پاک غوث یادوں نے علم پڑھی آئے اٹھارہ ساتھ علم پڑھی آئے آمدہ کول چڑھ دے سور جتا روشن ہے و آب دا کول قیامتی سویر تک میرے دوت پیرا نی کلام باستے ایک بہت بڑے روز روشن ہے دیتا را میرے دوت تا اے سبق رکھدائے اے روشن رکھدائے آفرما دینے آفرما دینے درستو علم حتہ نسیرتو کتبا درستو علم حتہ نسیرتو کتبا آفرنا لوکو میں علم پڑھ دا گیا پڑھ دا گیا پڑھ دا گیا اے تو تک گربت آلانے میں نوں کتبیت دے آلہ مرتبے دے فائز فرق دیتا ہے کتبیت دے آلہ مرتبے دے میں نوں علم پڑھن دی بجا دو فائز کیا یہ سابت پہلے کیتا کی علم پڑھیا پتا چلے جنہی دیر تک علم شریعت نہیں پڑھو گے انہی دیر تک کسی ولی باڑی نہیں سکتا کسی انہی دیر تک طریقہ تا پتہ نہیں تول چل سکتا اس واج دے لمبے لبے وار رکھ کے مچھا لکھا لکھ کے جناب وڈے وڈے دیر یاد کتے راکھے اے پیری نہیں پیر اتنی دیر تک پیر ہے جب تک وہ شریعتیں قحمدی کے اوپر جب تک حضور کی سنتوں پر قحمدن ہے حضور کی شریعت کا وہ پیروکار ہے اسی وقت تک وہ پیر ہے چاہے وہ کسی کسی آلہ گدی سے تعلق رکھنے والا ہو چاہے وہ جتنی بڑی یہ راپ وہ آستانے سے وہ تعلق رکھنے والا ہو اتنی دیر تک وہ پیر نہیں بن سکتا جب پک علم شریعت نہ سیکھ لے علم شریعت نہ سیکھ لے پوچھیں اور پڑھیں بزرگوں کی زندگی پوچھیں آپ کو پتا چلے گا جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں انہوں نے سب سے پہلے علم پڑھا ہے سب سے پہلے دین پڑھا ہے علم شریعت پڑھا ہے اس کے بعد وہ وظائف کی طرح اور مجاہدات اور مرابعات کی طرف آئے پہلے شریعت پڑھا شریعت کو پڑھا اس کے بعد وہ طریقت کی طرف آئے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شام اس حد کے دے قربان جامعہ آپ دے علم دے گل چلو علم دے گل میں اکثر گل کرنا کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز زندگی دا کوئی بھی پہلو پکڑڑ ہونا تسی بول بول کے تسی ختم ہو سکتے پہلو ختم نہیں ختم نہیں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نشانت کا فرمی علم دا عال کیسی کہ آپ کے وقت میں بہت بڑے محدث باچہ تلسراد پڑھنا پہا بہت بڑے محدث محدث اپنے جوزی محدثین ویچ بڑا نام نہیں محدث اپنے جوزی کوئی چھوٹا نام نہیں سی ایک اوہ محدثی جس نے ساری زندگی علم پڑھایا اور جس نے جتو مرن تو پہلے اپنے طالب اللہ اپنے شہدہ وصیت کی تھی دنیا تو جامانا جس پانی دیں غصر دیں دنیا تو جامانا تو بعد اوہ پانی آم پھالن لے کے غرم نہیں کرنا بلکہ جڑیاں کلمہ میں علم پڑھا دیا تراشیاں نہیں کلمہ دنال میں علم لکھے آئے اوہ کلمہ سار نہیں آئے اندازہ لگاؤ کہ اس اللہ دے بندے نے کتنا علم پڑھا آئے گا کتنا بڑا عالم آئے گا کتنیا زیادہ کلمہ آئے گا کہ جڑیاں وسیعت کی تھی کہ میں نوہ اگو پچھو نہیں بلکہ اوہ کلمہ نوہ سار کے پانی کلم کرنا ہے پانی گھرم کرنا پھر میں نوہ گسل دینا ہے تاکہ جو کبرتے جاماں تے میں نوہ جان دی چاہ ساوے غلاما نوہ بکھن دی اپنا تے سونے نبی نوہ بکھن دی چاہ ساوے حدیث تا فیضان میرے اوہ تے بھی ہوئے تا تھلے بھی ہوئے جائیے تے کبرتے سرکار دے سامنے سرکار منوہ بکھن اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمان اعطیس اپنے جوزی سی تے ایک کرم کس طرح ہویا میرے گوست پاگدہ مرید بنے آد دن بنے آد بنے آد بنے آد بنے آد بنے آد بنے آد علماء نوہ اکثر 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 آئے مہدیس اپنے جو جی تنال حافظ حافظ عباس دو چھوٹی دو مہدیس آپ کو سیازم رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دی مسجد ترگے ایک سجپہ سے بیہ گیا ایک سجپہ سے بیہ گیا تو میرے مہدیس اپنے رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتما نہیں لگے آپ نے قرآن دے ایک آیت پڑھی تو وہ دی تفسیر کی تھی جی سبقت تفسیر کی تھی انہ دونا نے ایک دوسرے والوے کھیا ایک دوسرے والوے تصدیق کی تھی کہ تفسیر آئیت تھی میرے پاک غوث نے اس سے آئیت تفسیر کی تھی انہا پھر ایک دوسرے دا جرہ بے کیا دی تاؤنا لادی تھی ایک تک کہ بارہ تفسیر کی تھی دینہ نے تاؤنا لائی لیکن تیرے میں تفسیر کی تھی تیرے حق کے پکرہ گئے انتازہ لگاؤ کہ یہ بھی اتنے بڑے موت تیرہ قرآن کی تفسیر اینا نمی ہوتی جیانسان یہ تو سیرہ لاندے رہے یہ تو میرے پاک غوث نے چالی تفسیرہ ایک آئیت کی تھی چالی تفسیرہ اس سے آئیتیاں کی تھی آئیتیاں تفسیرہ کر کے میرے پاک غوث نے کی فرمایا اوہ میں لفظ منہ چاننا آپ نے فرمیا رجع نام مین القول الی الحام آپ نے فرمایا لوگوں حالا تک اسی حال رجسان حالا تک اسی حال رجسان چلے اور ہاں الول چلے یا ہاں الول چلے یا جو ہیا لفظا بھی باکو نکلے بہتا سپنے جوزی تے حافظ ابو اور باکو بجاتا گیا تے پڑڑیاں اتر گیا تے میاں سافر نے بھول گیا سب زہرہ زبران تے پھول گیا جو پڑے اےیہا تے لگ گئی چود دے محبت والی تے پھر اسکن سے نیام اے یا اے یا تیتاں نے مندھن تھی رئی خبر نکائی وہ ایسا عشق نے تیر چلا قدمی دکھ پہ میرے پاک غوثی آزم کل مافی مکی میرے غوثی آزم پہ مرید بن گئے پھر پیز جلال نے کی مقاماتا فرمایا محدث اپنے جوزی اس جڑے دانا میں محدثی نے اکرام فرما دینے اگر اے او اللہ دا ولی ہے او اللہ دا ولی ہے جس تبارے گالبن میرے غوثی آزم فرما دینے قل قیامت دا دن ہوئے گا میرا اللہ پوچھے گا اے میرے اپل قادر کی لیکی آیا ہے دے میں اکھاں کا مولا محدث اپنے جوزی لیکی آیا ہے اللہ ہو اپر قبیرہ پھر مرید بنے تے اینج دی آپ دی علامی اکتیار کی تی کہ فلی اگ جیئے نا مقام پایا علامہ وچ بڑا مقام پایا اللہ ہو اپر قبیرہ میرے مسلمان بائیوں میرے پاکوں سے آزم رضی اللہ گھتا لیٹ ہو دی ایک کرامت سناتا جاوا کلو علاج نہیں ہو رہے ہو ساٹھے کلو علاج نہیں ہو رہے ہو خلقت کٹھی گو میرے پاکوں سے آزم بی بار کا تے چلی گئی تے جا کے مرے گو سے آزم بی بار کا تے ارض کر دیئے سنو فریادی او بولت سے ہی شہیدو سنو فریادی پیرا دیا پیرا میری ارض سنی سنو فریادی 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 اے دھری نیتے اے گھوپی رجنانی اوگوں سے سمدانی میری عرض سنی جد کرے کے اے گھوپی رجنانی اوگ یار میرا باغو اوپار لگ دے نے ناری کے گھوپی اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا پتہ ٹائم بڑا تھوڑا اللہ میں ذرا پینڈا لمبا کرنے ذرا زہود میں کہتے سبحان اللہ زہود میں کہتے سبحان اللہ میرے گوش سے پاک بھی بار گا دے لوگ کی جل کے آگے میرے پاک ہو سیاد مرضی اللہ تعالی ہو آپ نے لوگ کا ملوک کیا تے حکم ارشاد فرمایا اوہ جیڑا جیڑا بڑا اوہ میرے مدرس سے تو آگے لنگر کھائے گا پانی پی بے گا اللہ تعالی بیماری تو نجاتا تا فرما دے گا تیرا اب رش پہ آگیا لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں باریاں نہیں مل رہی یہاں سارا مدرسہ کھچا کھچ بر گیا ہے تے لوگ بڑے پریشان ہیں میرے پاک ہو سیادم نے دوسرا ارشاد فرمایا پھرمایا لوگ کو چیڑا میرا غلام میرا مرید میرے مدرس سے دے بار اکن والی غاس کھا لے گا اللہ ان دوں تی بیماری تو نجاتا تا فرما دے گا تیسرا فرما تیسرا فرما تیسرا فرما آپ نے فرمایا لوگ کو جیڑا بندہ تیرے مدرس سے دے کو لوگ گزر جائے گا وہ حب و حالی نظر کر کے گزر جائے گا میرا رب میری نہیں موڑے گا میرا پروردگار ان دوں تی بیماری تو نجاتا فرما دے گا ت نجاتا فرما دے گا میں تیسرا فرما دے گا جو دؤ تا او اسخ کیا دا اوہ تیرے بہرد اریسہ کھنک کرے تو دوتا پتا ایسے کی یاد تیرے دھرتیاں بیسا کون کرے